سلام علیکم ایم ڈاکٹر مجاہد فاروق یور سیکس تیرپیسٹ ایڈ منز کے اٹھ لینے ابھی ہم بات کریں گے پری اپیزم پہ یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے اس صورتحال کے لیے جس میں آپ کی آپ کو ایریکشن آ جائے سختی آ جائے اور پھر وہ آسانی سے واپس نہ جا پائے اس کے بیچے بہت سی وجہات ہوتی ہیں کچھ فیزیکل ہوتی ہیں بلکہ موسٹ آف دی ٹائم ہوتی ہی فیزیکل ہیں اس میں اگر خون کی کچھ بیماریاں ہوں فرض کریں جیسے سکل سیل انیمیا جسے کہتے ہیں اگر وہ پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے مردوں میں یہ چیز بڑی کامن ہو جاتی ہے کہ ان کو ایریکشن آتی ہے اور وہ پھر جان نہیں پاتی اس کے لیے بہت پرومٹ انویسٹیگیشن اور ٹریکمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پھر پری اپیزم کی باقی دوسری جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سیکس کے لیے استعمال ہونے والی عدویات جو آپ کو میڈیکل سٹور سے بڑی ایسیلی مل جاتی ہیں پھر کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انجیکشنز لکھ دیتے ہیں جن کو ایڈی کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے کچھ انجیکشن لکھ دیتے ہیں وہ انجیکشن سے مسنوی طور پر ایریکشن لائی جاتی ہے لیکن وہ انجیکشنز کا سائیڈ ایفیکٹ یہ رہتا ہے کہ وہ جو ایریکشن آتی ہے پھر وہ آسانی سے جا نہیں پاتی وہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے تک بھی رہ سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں دیفنیٹلی پین ہوتا ہے اسے پریپیزم کہتے ہیں اس کے لیے پروپر انویسٹیگیشن اور پرومٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے شکریہ